ڈاکٹر زگول النیجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے اندر جیالوجی کا پرفیسر ہیں قرآن کریم میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور مصر کی سبریم کورٹ آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کی کارڈیف یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلبہ کی کثیر تداد مجود تھی قرآن کریم میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر بہت ہی جامعہ انداز کے اندر گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک سے اس مجمع سے ایک نیا نیا مسلمان ہونے والا نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے قرآن کریم کی سائیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس بیان پر غور فرمایا کہ کیا یہ قرآن پاک میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے ڈاکٹر زگول ان نجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کون اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے لیکن موجزہ ایک معفوق الفطرت شئے ہے جس کو ہم سائنسی حصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے اسے دورا نہیں سکتے اور نہ ہی بار بار کے تجربات کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں بلکل یہی کیس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے موجزے کے ساتھ بھی ہے یعنی کہ سورہ الکمر کی ابتدائی آیات کے اندر جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے سے متعلق موجزہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور آخری نبی ثابت کرنے کے لئے کفار کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا جسے پوری دنیا کے اندر دیکھا گیا کیونکہ سورہ الکمر کی ابتدائی چند آیات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھڑ گیا اور وہ یہ نشانی دیکھتے ہیں لیکن مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کیا اپنے خواہشوں کی اور ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے ڈاکٹر زگول نے مزید کہا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک موجزہ تھا جس کو اللہ پاک نے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے ایک دلیل کے طور پر کفار کو دکھایا حقیقی موجزہات ان لوگوں کے لئے قطعی طور پر سچائی کے دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم اس موجزہ کو اس لئے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں کے اندر موجود ہے اور اگر یہ ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ ہم اسے موجزہ تسلیم ہی نہ کرتے کیونکہ آج اسے سائنسی طور پر ثابت کرنا یا اپنی مرضی سے دورانا ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے اس کے لئے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو یہ موجزہ دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس نو مسلم نوجوان نے کہا کہ سر جب میں مختلف مذائب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن کریم کی انگلیس کے اندر تفسیر پیش کی میں نے اس دوست کا شکریہ دا کیا اور اسے گھر لے آیا گھر آ کر جب میں نے قرآن کریم کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورہ کمر کی ابتدائی چند آیات تھی جن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا ان آیات کے اندر کوئی لوجک بھی ہے یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر وہ آپس میں دوبارہ جڑ بھی جائیں آخر وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ایسا گیا ان آیت کریمہ نے مجھے اس بات پر عمادہ کیا کہ میں قرآن کریم کا مطالعہ برابر جاری رکھوں کچھ ہی عرصے کے بعد میں اپنے گریلو کاموں کے اندر مصروف ہو گیا لیکن میرے اندر سچائی کی طلب کو جاننے کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا اور یہی وجہ تھی کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک ہوسٹ کے ساتھ تین امریکن ایفٹر نوٹ بیٹھے ہوا تھے ٹی وی شو کا ہوسٹ سائنسدانوں پر الزام لگا رہا تھا کہ اس وقت جب زمین پر بوک افلاس بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگ بینہ مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں جتنا روپے آپ ان کاموں پر خرج کر رہے ہیں اگر زمین پر خرج کریں تو کتنے اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں اسی بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں مثلاً عدویات سنت اور زراد کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے کے اندر استعمال ہوگی کیونکہ خلا میں جا کر ہم ایسی چیزوں کو سیکھیں گے اور ایسے تجربات کریں گے جس سے ہماری زمین پر مجود انسانی زندگیاں مزید آسان ہوں گی جس کی زندہ مثال ہماری آنکھوں کے سامنے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی صورت میں آج بھی مجود ہے اور پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس کے بعد ان سائنسدانوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر ہمیں تقریباً ایک خرب امریکی ڈالر خرج کرنا پڑتے ہیں ٹی وی ہوف نے یہ سننے کے بعد چکتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پڑنا ہے ایک امریکی جنڈے کو چاند پر لگانے کے مشن پر ایک خرب ڈالر خرج کرنا کہاں کی اکل مندی ہے ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ نہیں ہم چاند پر اتنا پیسہ لگا کر اس پر کھوج اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ایک روز وہاں پر جا کر اس کی سرزمین پر اپنا جنڈہ گاڑ سکیں بلکہ درحقیقت ہمارا مقصد تو چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے بھی دوگنی رقم خرچ کرنا بڑھ سکتی ہے لیکن تاہا لوگ اس بات کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہیں اور نہ ہی وہ مانیں گے ٹی وی شو کے ہوف نے تجسس سے پوچھا کہ ایسی کیا دریافت ہے ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے دیا کہ ہم نے چاند پر تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطا سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطا تک کو کٹا ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا ذکر جیولوجس سے بھی کیا ہے لیکن ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اس برطانوی نو مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے بے اختیار اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے موں سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے امریکیوں کو اس کام کے لئے تیار کیا کہ وہ کربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے نبی کے اس موجوے کو ثابت کریں وہ موجوہ جس کا ظہور آج سے چودہ سو سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا سو میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ القمر کو پڑھا اور در حقیقت یہی آیات میری اسلام میں داخلے کی وجہ بنی جسے کچھ ہی مزید وقت گزرنے کے بعد سائنٹس نے حالی میں ثابت بھی کر دیا ہے یہ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہجرت سے پانچ سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی موجہ دکھائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ محمد سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو نہ ممکن ہو لہذا کہنے لگے کہ اس چاند کے دو ٹکڑے گر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا تمہاری نظروں کے سامنے ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آگے وہ کہنے لگے کہ ہاں بے شک ہم ایمان لے آئیں گے چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اسی وقت چاند کے پھڑ کر دو ٹکڑے ہو گئے حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرہ پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا اور اس کا ایک ٹکڑا جبلے ابو کتیس پہاڑ اور ایک ٹکڑا جبلے کی کان کے اوپر مجود تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا جو کہ اثر اور مغرب کے وقت تک مجود رہا لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا تھا کہ دیکھو یاد رکھنا اور گواہ رہنا جس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے دوبارہ چاند کی طرح اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح مل گیا لیکن پھر بھی کفار مکہ نے اتنا بڑا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کہا کہ یہ تو صرف محمد کا جادو ہے سو ان لوگوں میں سے کچھ اہلے دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر بھی چیز کو اس کی حقیقت سے موڑنے کا نام ہے اور جادو کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ اسے دیکھ رہے ہوں یعنی کہ یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکل کمر کا واقعہ کو جادو نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی موجزہ تھا جسے وہاں موجود لوگوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں نے دیکھا پھر چائے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یا جہاں بھی موجود تھے کیونکہ کفار مکہ نے یہ موجزہ دیکھ کر طے کیا کہ جو لوگ بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے سفر کر کے واپس آئیں گے ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات کو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور اگر یہ لوگ بھی اس کی گوائی دیں تو محمد یقیناً سچے ہیں اور ان کے موجزے میں کوئی شک نہیں چنانچہ جب وہ مسافر واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی دفدیق کی فلان شب کو ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور شدید حیرت میں تھے کہ یہ اچانک سے کیا ہوا اس شہادت کے باوجود بھی صرف کچھ ہی کفار کو اس موجزے کا یقین آیا لیکن کفار کی اکثریت پھر بھی اس کے انکار پر آڑی رہی واقعہ شکل کمر کے وقت ہندوستان کے علاقے مالابار کا راجہ اپنے محل کے شد پر مجود تھا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رنما ہوا ہے کیونکہ ہندوستان میں اس وقت چاند کے گھٹنے بڑھنے اس کے علم اور جنتریوں کو بہت زیادہ اہمیت تھی چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کے ہمراہ لوگوں کو روانہ کیا کہ پتہ لگائیں کہ دراصل ماجرہ کیا ہے جب اسے خبر ملی کہ یہ موجزہ ایک عرب کے نبی کے ہاتھوں ہوا ہے جس کی آمد کی خوشکبری صدیوں سے کتابوں کے اندر بھی دی گئی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایمان لانے کی گھر سے مکہ کے لیے روانہ ہوا اور عرب سے واپسی بھر یمن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا جہاں آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے مالہ بار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ہندوستان کی کتابوں کے اندر آج بھی اس کا ذکر ملتا ہے حالی میں ناسا کے ایک سیٹلائٹ لینر دی کونسنس نے چاند کی ہزاروں تصاویر لینے کے بعد زمین پر بھیجی تو سائفزان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور انہیں یہ تصویریں دیکھ کر یقینی نہیں ہوا کہ ایسا بلک کیسے ممکن ہے کہ چاند کی سطا پر ایک عظیم و شان دراد موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں جیولوجیکل حالات کی بدولت ہمارے چاند کی سطا الگ ہونے کے بعد اب تک نہ صرف مسلسل سکڑ رہی ہے بلکہ جنڈنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی کہ ہمارا چاند ماضی میں کسی وقت دو ٹکڑے ہوا لیکن پھر گریوٹی یا کشی سے سکل نے اسے دوبارہ سے جوڑ دیا لیکن پھر بھی اس دراد کو آج واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی خوش تھی جسے اس وقت کے اخبارات اور ریسرچ پیپر کے اندر بھی پبلش کیا گیا نیشنل ایرو سپیس میوزیم کے ڈریکٹر ٹوم وارٹرز نے ان نشانوں کو لوبرٹس کارپس کا نام دیا جو کہ تصاویر میں بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں نائنٹین ایٹی نائن میں ناسا کے سپیس کرافٹ نے ایک چونکہ دینے والی خوش کی یورینس کے پانچ چاند میں سے ایک چاند جس کا نام ہے میرنڈا یہ اچانک سے خلا میں سے آنے والے کسی آوارہ شابہ ساکیب کے ٹھکرانے کے بعد اچانک سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دیر بعد گریوٹی یا کشی سے سکل نے اسے پھر سے پہلے کی ہی طرح جوڑ دیا جس نے غیر مسلم سائنٹس کو بھی یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اس وقت کی طرح ماضی میں ہمارے چاند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا اس ایونٹ کی تصفیریں نائنٹین ایٹی نائن کے نیشنل جیوگرافک میگزین میں بقاعدہ طور پر پبلش کی گئی جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں رنما ہونے والے موجے کی حقیقت اللہ تعالیٰ سچ ثابت کروانے کے لئے خود غیر مسلموں کی تحقیق اور ریسرچ سامنے رکھ کر انہیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ رب کریم کی ذات کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہیں پھر چاہے وہ چاند کو دو ٹکڑے کروانا ہو یا اپنے محبوب کو اسمانوں پر بلا کر سفر محراج کروانا ہو اور یہ بھی کہ ملا ہوگا اور آج کے یہ ویڈیو آپ کو بچاند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کے جئے اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ جس ویڈیو اللہ حافظ